ایپیل دو ہزار بائیز انڈین پریمیر لیگ دو ہزار بائیز کا یہ سنتالیس وامیت جارہی ہے کلکٹا نائٹ ریڈرز کا مقابلہ ہے راجستان رائیلز کے ساتھ جہاں پر کلکٹا نائٹ ریڈرز کی ٹیم لکش کا پیچھا کر رہی ہے ونکت شہیر اور نتیش رانہ کریس پر موجود ہیں آخری کے پانچ آورز باقی ہیں بولنگ کے اگر ہم بات کریں تو پرسید کرشنہ اور ٹرن بول کا ایک ایک آور باقی ونڈر چہل اور ریون پراغ کے دو دو آور باقی ڈرن میٹل کا ایک آور اور دیفدت پدیکل کے دو آور بھی باقی ہیں دیفدت پدیکل کے دو آور باقی ہیں جن میں سے ایک آور وہ ابھی کرانے چاہ رہے ہیں تیس گیندوں پر بیال لسنس چاہی ہے کلکٹا نائٹ ریڈرز کی ٹیم کو کوئی دکت نہیں ہے دیفدت پدیکل بول کرائیں گے ایرائی کی ٹاٹ پول باہر جاتی بھی گیند تھی دیفدت پدیکل بڑیہ گیند بازی کرتے ہیں اسے باقوں پر اس زبر کی دو تھری گیند ہلکا سا ٹیپ کیا وارا شوٹ در ایس فائنل لک پر کھیلا ہے بڑیہ طریقے سے وارا شوٹ وکٹس ان ہینڈ ہیں کلکٹا نائٹ ریڈرز کے پاس لکش کا پیچھا کرنا زیادہ مشکل نہیں لگ رہا تھوڑا سا آپ نے آپ کو روم دیا گیند کو آنے دیا اور جس فلک دیکھا ہے اور فائنل لک دیفدت پدیکل بہت سوڑ کی تیسری گیند کرائیں گے اور نتیش رانہ ہے ریڈی تو پلے اگین فائنل لک پر کھیلنا چاہتے تھے پر یہ گیند تھوڑی سی لک سائٹ پر تھی جس کی طرح سے وہ نہیں کھیل پائے لیکن ان کی کوشش فائنل لک پر کھیلنے کے لیے دیفدت پدیکل کنیکٹیڈ بڑی فیلڈر بہت دیا تیارتے راجستان رائلز کے کیپٹن فیلڈر کو ٹھہرانے کے لیے اور جیسے ہی فائنل لک پر یہ شوٹ کھیلی ہے فیلڈر کو وہیں پر ٹھہرا دیا اور وکٹ لی ہے ایمپورٹن ڈی تیش رانہ کی تس گیند پر سولہ کل تیپ سین نے کیاٹ پکڑا تے بددت پدیکل کی گیند پر گیند کو آنے دیا ہی پاس جس فلکنگ دیا اور فائن لگ اور وہاں شوٹ اور دیس ایس طوپ ایج ٹیکنیک اچھی تھی پر طوپ ایج لگنے کی وجہ سے سہی پرکار سے وہ کھیل نہیں پائے اور ایک آسان سے کیاٹ جنریٹ ہو گیا ہیر کمز دی کپٹن آف کلکٹا نائٹ رائیڈرز شرا سیر رائٹ ہندی بیٹس بین کمز تکریز اور ایسے موقع پر انہوں نے کیسے کیلنے وہ جانتے ہیں ونکتے شیر فورٹی تھری پہ دہرے ہیں دیفدت پدیکلے ساور کی پانچوی گیند وڈا دیلیوری فرم دیفدت پدیکلے سا پوفیکٹ ڈیلیوری مگنیفیسنٹ ڈیلیوری اور اب آئی گے ساور کی آخری گیند اور آئی گے گیند اور آئی گے گیند اور آئی گے گیند کنیکتے اور آئی گیند ٹکا ٹو ٹو in back to back deliveries this is perfection at this stage magnificent one اور ونکتا شایر بھی اپنے wicket گواہ بیٹے ہیں اور back to back wickets کے رہے ہیں which is not good 5 لیک پر کھیلنا چاہتے تھے اور that was just flick which is easy taken easily taken here comes اندرہ رسل right-handed batsman strike rate 169 کا اندرہ رسل کا he can attack the ball یہ دوندر چہل بول کرائیں گے یہ دوندر چہل پر امپورٹنٹ سی رہے گی کہ وہ کیا سی بول کرا پاتے ہیں responsibility ان پر رہے گی اور شراع سیار از ایک کپٹن کلکٹا نائٹ رائیڈرز کے لیے شراع سیار پر بھی بہت responsibility رہ جانے والی ہے آج کے دن 24 گیندوں پر 38 رنس چاہیے ہیں میچ میں جتنے کے لیے یدوندر چہل پہلی گیند پہلا چوکا شراع سیار نے اپنی آقرامہ گیم سب کو دکھا دیے ہے جانے والی آج کے مطابی گیند کو آنے دیا کدموں کا استعمال کی آخری کے چار اور باقی ہیں اور شراع سیار شاید جانتے ہیں کہ وہ نے کیا کرنا ہے ہی نوز ایکزیکٹلی وٹ ہی ہی ہیسٹو دو فیلڈنگ میں پریورتن تئیس گیندوں پر چونتیس رنس شاہی ہیں میچ میں جتنے کے لیے دندر چہل اس سور کی دو تھری گیند شروع سیئر کو الکا سا ٹیپ کیا ایکسٹرا کور پر دو رن کی کھول ہوگی اور دو رن بنا لیا جائیں گے سور بڑھتا ہوا ایک سو چوالیس پانچ ویکٹ کے نقصان پر بھائیس گیندوں پر بتیس چاہیے ہیں کلکٹا نائٹ ریڈرز کی ٹیم کوشش کرتے ہوئے ہلکا سا ٹیپ ملے گا چونکا اسے کہتے ہیں کیپٹنز نوک جب کیپٹن میں آتم و وشواس ہو کیپٹنز بڑیہ طریقے سے کھیلنا جانتا ہو پھر کسی دکت کی کوئی وجہ بنتی نہیں ہے ٹیپکل شورٹ تھی یہ سیدھی گیند تھی پیروں میں آئی اور پھر کل آخری سمیہ میں انہوں نے گیند کا رخ موڑ دیا فائنل ایک پر اٹھا کر کل دیا فیلڈنگ میں پریورتن اکیس گیندوں پر اٹھائی سنس چاہیے ہیں اور شرا سیار تین گیندوں پر دس سنس بنا کر موجود ہیں ہی نوز what he is doing زندر چہل ہلکا سا ٹیپ شرا سیار کا تھرڈ مین پر جہاں پر وہ تین رنز کی کول کرنا چاہیں گے ویری گلوز ہم پاچ سید نور آؤٹ سو تین رنز اگزیکلی بنا لے گئے ہیں اندرے رسل ادھر سے آئیں گے تیرہ رنز سور میں آ چکے ہیں اندرے رسل نوز ہم پاچ سا کرنا چاہیے ہیں کتموں کا استعمال ازندر چہل نے بیٹ کیا امپار کا اشارہ ناراوٹ امپورٹنٹ ڈیلیوری تھا ازندر چہل کی پار اس میں وکٹ نہیں گر پائی جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا الکہ سا ٹیپ تھرڈ مین پر اندرے رسل کا تین رنز کی کول کیا اندرے رسل نے اندرے رسل کی کول کیا ہے اندرے رسل کی کول کیا ہے اندرے رسل کی کول کیا ہے اور یہاں پر بڑی وکٹ ہاتھ میں آئی ہے واجستان ورائلز کے اور ایسے موقعیں ملتے ہیں جب آپ وکٹ لیتے ہیں اور اندرے رسل کی وکٹ انہوں نے گوا دی ہے تین رنز کے چکر میں مکوز پہلا رن آسانی سے بنا اندرے رسل کی کول کیا ہے فیلڈا تھا اور پہلا رن آسانی سے بنا دوسرا رن بھی آسانی سے بن چکا تھا لیکن جیسے ہی تیسرے رن کے لیے اندرے رسل بھاگے یہ دیکھیں نون سٹرائکر انڈ پر تھو پھیکی ہے اور کتنی بڑیا تھو گئی ہے آپ دیکھیں تو اندرے رسل بھاگتے ہوئے جا رہے تھے اور تھو کتنی اچھی آئی ہے یہ دیکھیں بہت کلوز معاملہ تھا اور آسان سی وکٹ آسان سا فیصلہ امپائر کا سنیل نارائن اس چور سے آئیں گے لیفٹ ایڈر بیٹس پین ادر سے روی چندر ایشفن بول کرانے کے لیے آخری کے تین نمبر باقی ہیں اور کلکٹا نائٹ ایڈر ایڈر سے ون ففٹی تھری پر کرس پر موجود ہیں سنیل نارائن اس ریڈی روی چندر ایشفن نو بڑھ دو وکٹ ایک اکڈران کی کول ہوگی پر دو ورن بنانے کی کوشش کریں گے ایسے ایڈر ایڈر ان پر سیڈر نار ایڈر ایڈ ستنا کے دو پرکیسنس چاہیے ہیں کلکٹا نائٹ ریڈر کی ٹیم کو میچ میں جیتنے کے لیے سنیل نارائن اس طور کی دو ثریق انت ایک ہی رن بن پائے گا بیٹس پرک سیڈر بڑھ دا ہوا ایک سو چھپن چھے وکٹ کے نقصان پر سولہ گیندوں پر بھی سن چاہیے ہیں اور میرا نہیں خیال کی کوئی دکت ہے کلکٹا نائٹ نیڈرس کی ٹیم کو شرہ صحیح جانتے ہیں انہوں نے کیسے کھیلنا ہے شوٹ پاورفول ہیٹ پروم شرہ صحیح اور روی چینڈریکشن کی طرف سے غلطی ہے بہت بڑی غلطی ہے وہ اس سنس میں کہ بہت زیادہ بات جاتی بھی گیند انہوں نے کرا دی جو کہ نہیں کرانی چاہیے تھی اس کی وجہ سے شکار بنے وہ شرہ صحیح کی پاورفول ہیٹ کا فیلڈنگ میں پریورتن بہت ہی پاورفول ہیٹ کھیلتے ہیں شرہ صحیح جب کھیلنے پر آتے ہیں تو بہت بڑیہ گیم کرتے ہیں روی چینڈریکشن نوبرد ویکیٹ وارا شوٹ وارا کلین ہیٹ میڈ ویکٹ کا فیلڈر بھاگتا ہوا آیا ان سائٹ کا فیلڈر بھاگتا ہوا آیا وارا کلین ہیٹ پھوم شرہ صحیح اس سے زیادہ کلین ہیٹنگ پاورفول ہیٹنگ ہم نے نہیں دیکھی میڈل آب دا بیٹ کھیل ہے یہ دیکھیں وارا سٹائلش شوٹ ان سائٹ کا فیلڈر بھاگتا ہوا آیا مڈ ویکٹ کا فیلڈر بھاگتا ہوا آیا دونوں فیلڈر کے پلکل پیچو پیچ یہ گیند گزرہی ہے آریف کرنی ہوگی شریعہ سیر کی اس پرفارمنس کی اب آئے کے سور کی پانچویں گیند روی چند ریشن کون finally taken شریعہ سیر کو جانا ہوگا it was a loose shot because گیند کو انے دیا تھا انہوں نے quicker ڈیلیوری تھی اس تم کے بالکل کلوز تھی اور ایک آستان سکے جنریٹو آ پوائنٹ پر ٹھہرے ہوئے فیلڈر کے پاس تم ساؤتی آئیں گے short shot right hander batsman روی چند ریشن expensive رہے تھے گیارہ رن دے چکے اب تک اس سبر میں four no need to run for that one so کلکٹا نائیڈرز میں یہ بڑیا بات نظر آئی ہے یہ expensive ڈیلیوری رہا پندرہ رنزی ہے روی چند ریشن نے اور کلکٹا نائیڈرز کی ٹیم پاور ہیٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے اوورال کہیں بھی لیک نظر نہیں آ رہا it's all about power ڈیٹنگ ریان پراک کیا کیم کے کمپلیکشن چینج کر پائیں گے یا نہیں آخری کے دو آور ڈیسائیڈ کریں گے سنے لرائند ہو گئے اندوں پر تین ڈن بنا کر موجود ہیں gone taken easy catch میرے خیال میں single ڈبل لینا ہوگا اور یہاں پر just اٹھا کر کھیلنا بنتا نہیں ہے to be very honest کہیں پر بھی یہ shot نیدر نہیں آ رہی یا کلبندی کا ثبوت ہے یہ دیکھیں long off کو clear کرنا چاہتے تھے کسان سا کیج دے بیٹھے match shot دے بائیں گے اس shot سے 11 گندوں پر 8 run چاہیے ہے جلد سے جلد یہ match ختم کرنا چاہیے گی کلکٹا نائیڈرز کی ٹیم سے پہلے کے وکٹس گر جائیں پیلڈر موجود ہے دو رن کی کوئل ٹیم ساؤتی کی اور دو رن بنا لیا ہے اسکور بڑھتا ہوا 176 رن چاہیے ہیں match میں جیتے کے لیے کلکٹا نائیڈرز نے آج فیرلیس کرکٹ کھیلی ہے to be very honest they played a فیرلیس کرکٹ فیرلیس برینڈ آف کرکٹ shot and fall اور جب آپ فیرلیس کرکٹ کھیلتے ہیں تو پھر آپ کی وکٹ بھلے گریں لیکن آپ میں آتما وشواس رہتا ہے یہی فیرلیس کرکٹ آپ کو جیت کے قریب لے کر جاتی ہے جیسے کہ کلکٹا نائیڈرز کی ٹیم جیت کے بہت قریب آتے ہوئے فیلڈنگ میں پریورتن ٹیم ساؤتی کو دو رن چاہیے ہیں match میں جیتنے کے لیے اور کوئی دکت نہیں ہے انہیں ریان پراغ سی دبلس دیفینڈ کرنا چاہتے تھے پر یہ رہے گی ڈاڈ بول اس سور کی پانچویں گیند آئے گی ریان پراغ سی دبلس دیفینڈ کیا ٹیم ساؤتی جانتے ہیں کہ کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے انہیں اس رن چیزنگ سیٹویشن میں اس سور کی آخری گیند امپار کا شارہ ہوگا وائٹ کا اور یہ میچ لیول ہو چکا ہے کہ اول ایک رن چاہیے ہیں میچ میں جیتنے کے لیے وہ بھی سات گیندوں پر کوئی دکت نہیں ہے ریان پراغ اوور دی وکیٹ بول کو لیف کیا انہیں سور کے بعد سی دبلس دیفینڈ پر آئیٹ دیرن میچل آخری آور کرائیں گے ومیش آدیف آخری آور کھیلیں گے کہ میں لیکرن چاہیے ہیں کلکٹا نائٹ رائیڈرز کو میچ میں جیتنے کے لیے دیرن میچل کیا یہ اچھال بڑی گیند کی ورننگ ہوگی نو اٹھز نوٹ اور اب آئیگی زبر کی دو تھری گیند دیرن میچل کی آور دی وکیٹ اچھال بڑی گیند کھر آرہے ہیں اور ان کو کھیلنا تنا آسان نہیں ہے گیند تھوڑی سی سوئنگ ہو کر آتی ہے اور ٹیفیکل رہتا ہے کھیلنا اچھال بڑی گیند مائے گاٹ آؤٹسائیڈ ایج کسمت اچھی رہی اور میچ ہوا کلکٹا نائٹ رائیڈرز کے ناو کلکٹا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم دو وکیٹ سے یہ میچ جیتی ہے فورٹی سیونتھ میچ راجسان رائیڈرز کے خلاف مومبائی کا میدان اور پوائنٹس تیبل میں بھی اوپر جائی اچھال بڑی گیند ونکٹ شیئر کی فورٹی تھری اور دو وکیٹ بھی تو آرڈ آن پرفارمنس ونکٹ شیئر کی رہی ہے سو کلکٹا نائٹ رائیڈرز کی طرف سے ونکٹ شیئر رہیں گے آج کے مین آف دو میچ